ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی جس نے تشہد میں جو یہ انگلی اٹھائی جاتی ہے اشہدو انلہ الہا پہ تو اس کی کیا حکمت ہے یہ کیوں اٹھائی جاتی ہے اور اس کا حکم کیا ہے تو دیکھیں یہ اشہدو دوسری رکعت کے قادے میں اور چوتی میں قادہ آخرہ میں جو یہ تشہد میں انگلی اٹھاتے ہیں اشہدو انلہ الہا اللہ تو یہ احناف کے نزدیک سنت ہے یعنی اس کا اٹھانا سنت ہے اور اس کے پیچھے کی حکمت یعنی اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں اٹھائی جاتی ہے دراصل تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے اور معلوم نہیں میں اس کو آپ کو ایکسپلین کر بھی پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا کہ جس طرح یہ جملہ کہا جاتا ہے اب اس پر بہت زیادہ توجہ سے سن کے غور دیں گے کہ لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ کے تو جب ہم یہ بات کو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر اللہ کے تو جس جگہ ہم انکار کرتے ہیں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو وہاں کیوں کہ ہم مو سے انکار کر رہے ہیں تو یہ انکار متلکن ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر ایسے صورت میں ایک انگلی سے اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے مگر ایک پھر بھی ہے تو اس لیے جب ہم اگلے جملے پہ پوستے ہیں اللہ کے مگر اللہ کے تو وہاں ہم اس کا اقرار زبان سے کر دیتے ہیں کہ اللہ عبادت کے لائے کے لہٰذا وہاں پہ اونگلی کو نیچے رکھ دیتے ہیں تو اسی طرح جب ہم اس جملے کو دوبارہ غور سے آپ سنیں گے پڑھیں گے یا دیکھیں گے کہ یہ جو عربی میں انکار کے لیے ہوتا ہے جیسے انگلیش میں نو ہوتا ہے نو یا نوٹ ہوتا ہے اسی طرح عربی میں لا کا استعمال ہوتا ہے یعنی ممانعت کے لیے مناہی کے لیے کہ لا الہا نہیں ہے کوئی بھی عبادت کے لائق تو یہ جو لا الہا ہے جب ہم اس جملے کو اپنے مو سے ادا کریں گے لا الہا تو وہاں انگلی سے ایک اشارہ کر رہے ہوں گے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور انگلی بتا رہی ہوگی کہ ایک تو ہے یعنی ایک ہے بھلے ہی کوئی نہیں ہے تو ہم مطلقا انکار نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی اس دنیا میں عبادت کے لائق نہیں اگر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی بھی اس دنیا میں عبادت کے لائق نہیں تو وہاں انگلی سے اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک پھر بھی ہے لہٰذا جب کہتے ہیں لا الہا تو وہاں ایک انگلی سے اشارہ کر رہے ہوتے ہیں مو سے نکل رہا ہوتا ہے کہ کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق اور انگلی بتا رہی ہوتی ہے کہ ایک ہے پھر جب کہتے ہیں کہ اللہ مگر اللہ تو وہاں نیچے رکھ دیتے ہیں کیونکہ اب وہاں زبان خود بتا رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کو آسان جملوں میں میں اس طرح بتاؤں مثال کے طور پر بھی یہ میرے ہاتھ میں پہنے اگر میں کہوں کہ یہ کتاب ہے تو آپ اس کے انکار میں کہو گے کہ نہیں یہ کتاب نہیں ہے یہ کلم ہے تو یہ جب آپ انکار کرو گے جس طرح وہاں پہ عربی میں لا کا استعمال ہوگا مسئلہ اگر میں کہوں کہ حاضر کتاب کیا یہ کتاب ہے تو آپ کہو گے لا حاضر کتاب ان کے یہ کتاب نہیں ہے حاضر کلم ان کے یہ کلم ہے تو یہ جو انکار ہے آپ کا کہ لا حاضر کتاب ان کے یہ کتاب نہیں ہے اسی طرح یہ لا جو انکار کے لئے آتا ہے جب اس میں کہا جاتا ہے کہ لا الہ کہ کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق تو وہاں انگلی سے ہمیں ایک اشارہ کرتے ہیں کہ ایک اللہ پھر بھی ہے اور پھر ہم اگلے جملے میں کہہ دیتے ہیں کہ مگر اللہ لا الہ کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق مگر اللہ تو جہاں مو سے اقرار ہو گیا اللہ تو وہاں انگلی کی ضرورت نہیں اس کو نیچے رکھ لی اور جہاں مو سے اقرار نہیں ہے زبان سے انکار ہو رہا ہے تو انکار متلکن نہیں ہے تو ایک انگلی سے پھر بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ ایک اللہ تو پھر بھی ہے اس کے سیوہ کوئی نہیں ہے پھر آگے جملے میں اس کو ہم ایکسپلین کر دیتے ہیں تو اس طرح ایک انگلی سے اٹھا کے ہم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے کا اقرار کرتے ہیں جبکہ زبان سے منہ کر رہے ہوتے ہیں اس آدھے جملے میں مگر اس کا جو ہی ایک اقرار کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح ہم تشہود میں یہ انگلی اٹھاتے ہیں پتھر میں حسن لالے پرنبار پرنبار بنایا